سورة العراف کی آیت نمبر 189 سورة عراف کا چوبیسوں رکو آخری رکو اور نوے پارے کا چوتھوں رکو اللہ رب العالمین نشاط فرمایا ہُواللذی خلقکم وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا کہ اس سے چین پائے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب عام ہے یہاں ہر ایک شخص مراد ہے معنی یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے یعنی اس کے باپ سے پیدا کیا اور اس کی جن سے اس کی بیوی کو بنایا پھر جب وہ دونوں جمع ہوئے اور حمل ظاہر ہوا ان دونوں نے تندرس بچے کی دعا کی اور ایسا بچہ ملنے پر ادائے شکر کا عہد کیا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسا ہی بچہ انعیت فرمایا ان کی حالت یہ ہوئی کبھی تو وہ اس بچے کو تباہے کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے دہریوں کا حال ہے جو سب کچھ نیچر کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یہ تو طبیعت کے تقاضے ہیں اور کبھی اس ستاروں کی طرف جیسا کواکب پرستوں کا طریقہ ہے وہ خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ بچہ ستارے نے دیا کبھی بتوں کی طرف جیسا بت پرستوں کا دستور ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے بیٹا دیا بلکہ وہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں بت نے ہمیں دیا اللہ نہ چاہے پھر بھی ہمارے بت یہ کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے اس شرق سے برتر ہے وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی انسان کو اس کے باپ سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا یعنی اس کے باپ کی جن سے اس کی بیوی بنائی جیسا کہ آپ سن چکے کہ یہاں مراد ہر مرد اور ہر عورت ہے لیسکنہ علیہا تاکہ وہ اس سے چین پائے میہ بیوی کے جو تعلقات ہیں اور جس سے گھر آباد ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے چین اور سکون عطا فرمایا آج گھروں میں چین اور سکون نہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے جس سے چین اور سکون برباد ہو گیا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَلَى حَضْرَتْ اِمَامِ اَحْلِ سُنَّتْ اِمَامِ اَحْمَدْ رَزَا علی رحمہ ترجمہ کنزل ایمان میں اس طرح فرماتے ہیں پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھرا کی یعنی جب آپس میں قربت ہوئی اور عورت حاملہ ہو گئی پھر وہ اس حمل کو لے کر پھرنے لگی فَلَمَّا اَزْقَلَدْ پھر جب بوجل پڑی جب یہ حمل کچھ بڑا اور عورت کی بوجھ میں اضافہ ہوا دَعَوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی لَئِنْ آتَئِتَنَا صَالِحًا ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے انہیں ہمارا بچہ اگر تندرس ہوا صحیح سلامت ہوا تو ہم شکر کریں گے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے تھا بچہ آتا فرمایا تندرس صحیح سلامت بچہ دیا جَعَلَا لَهُ شُرَكَا فِي مَا آتَاهُمَا انہوں نے اس کی آتا میں اس کے شریک ٹھہرائے کوئی کہنے لگا یہ بچہ اللہ نے نہیں دیا ستاروں نے دیا ہے کوئی کہنے لگا یہ بچہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا بلکہ یہ تو فطرتی ایک نظام ہے اور یہ خود بخود ہو رہا ہے کسی نے کہا کہ یہ بچہ اللہ نے نہیں دیا بلکہ فُلَا بُتْنے دیا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تو اللہ کو بڑھتری ہے ان کی شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے کہ فُلَا خُدَا ہے اور اس نے یہ بچہ دیا ہے اور اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے نعوذ باللہ مزالک یہ عقیدہ مشرکوں کا ہے اور ایک عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اللہ ہی نے دیا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفیل عطا فرمایا فُلَا مُذْرُق کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس دعا کے صدقے میں دیا اس عقیدے میں کوئی حرج نہیں ہے صالحین کا یہی عقیدہ تھا کہ نعمتیں اللہ دیتا ہے لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو حضور کی رحمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ملتی ہیں کسی بزرگ کے پاس جائے اور وہ ہمارے لئے دعا کریں اور ہماری مشکلہ آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے اور یہ کہا جائے کہ فُلَا مُذْرُق کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح بسا عقاد بعض لوگ نسبت مجازی لگاتے ہیں یعنی حقیقی طور پر عقیدہ تو یہی ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن چونکہ فُلَا مُذْرُق کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ فُلَا نے دیا تو اس طرح کا عقیدہ درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عمال کا دارمدہ نیتوں پر ہے جسے اگر کوئی مرتد ہے کافر ہے دہریہ ہے جہاں اللہ کو نہیں مانتا وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ڈاکٹر نے جان بچا لی اور اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا بلکہ ڈاکٹر نے کیا ہے ڈاکٹر نے جان بچائی ہے تو یہ شرکی اور کفری عقیدہ ہے لیکن ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے جان بچائی ڈاکٹر نے شفا دی تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ ڈاکٹر تو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس کو ذریعہ بنا دیا جس طرح حضرت جبریل حضرت مریم کے بعد تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ فرمایا لِآہَبَا لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا میں اس لئے آیا ہوں تاکہ ایک پاک بیٹا تجھے دوں تو وہاں پر ہے میں دوں بیٹا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن جو کہ جبریل اللہ کے حکم سے دے رکھے تھے لہٰذا ان کا یہ فعل چونکہ اللہ کے حکم سے ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لئے آیا ہوں حقیقی طور پر دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح دیکھیں کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے پلانے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب کسی کے گھر پر کھانا کھائیں تو یہ دعا کریں اللہمہ اتعم من اتعمنی وَسْقِ مَنْسَقَانِي اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا پلانے والا بھی اللہ ہے کھلانے والا بھی اللہ ہے لیکن یہاں مراد ہے جس نے مجھے کھلایا یعنی جس میزمان نے میری میزمانی کی اے اللہ تو اس پہ کرم فرما تو یہ جو نسبت ہے کہ جس نے مجھے کھلایا اس میزمان نے مجھے کھلایا اس میزمان نے مجھے پلایا اے اللہ تو اسے کھلا تو اسے پلا تو یہ جو میزمان کی طرف کھلانے یا پلانے کی نسبت ہے یہ مجازی ہے کیونکہ مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی مشیعت کے وغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ کی مشیعت کے بغیر پتہ بھی ہلتا نہیں ہے اور حقیقی طور پر کھلانے والا پلانے والا مدد کرنے والا بیٹا دینے والا عطائیں کرنے والا وہ صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے فرشتے انبیاء اولیاء یہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں سواب جاریہ